اللہ تعالیٰ موت ویسی دیتے ہیں جیسی زندگی گزرتی ہے جن کی زندگیاں اللہ کو راضی کرتے ہوئے گزرتی ہیں اللہ ان کی موت بھی ایسی کر دیتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے مرنے کا وقت آیا انتقال کا وقت آیا تو جو ان کے آس پاس کھڑے ہوئے تھے انہوں نے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی مرنے لگے نا اس کو کلمہ کی تلقین کیا کرو اس کو کلمہ بتایا کرو لیکن کلمہ بتانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو ایسے نہیں کہنا اگر وہ انکار کرے گا تو کفر میں چلا جائے گا کہنا نہیں ہوتا اس کے سامنے زور زور سے کلمہ پڑھنا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ جب کوئی مرنے لگے اس کے سامنے ایسے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حضرت جنید بغدادی زمانے کا امام زمانے کا قطب الاقتاب اور اولیاء کا سردار دنیا سے جا رہا ہے اور لوگ اس کے سامنے کلمہ پڑھ رہے ہیں زور زور سے کلمہ پڑھ رہے ہیں جب لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا تو وہ مسکرانے لگے نہیں نہیں وہ مسکرانے لگے پھر فرمانے لگے مجھے کلمہ تلقین کر رہے ہو ارے میں تو زندگی میں کبھی اسے بھولے ہی نہیں تو آج کیسے بھولوں گا میں تو کبھی اس کلمے کو بھولے ہی نہیں میں نے تو دن کو بھی اس کلمے کی تصویہیں پڑھی ہیں میں نے تو رات کو بھی اس کلمے کی تصویہیں پڑھی ہیں میں نے تو سفر میں بھی اس کلمے کو دورایا ہے میں نے تو حضر میں بھی اس کلمے کو دورایا ہے میں نے تو سکھوں میں بھی اس کلمے کو پڑھا ہے دکھوں میں بھی اس کلمے کو پڑھا ہے تو میں آج کیسے بھول جاؤں گا اللہ ایسی موت دیتا ہے ایک بہت بڑے بزرگ گزریں امام بخاری کے شاگردوں میں سے ہیں امام بخاری کے شاگردیں جب ان کے انتقال کا وقت ہوا جب ان کے انتقال کا وقت ہوا تو انتقال کا وقت ہوا تو اشارہ کر کے فرمانے لگے لِمِثْ لِذَا لِكَ فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ اس جیسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے یہ کہتے ہی ان کا انتقال ہو گیا اللہ نے جنت ان کے سامنے کھول دی مرنے سے پہلے ہی اللہ نے جنت دکھا دی ان کو ایسے لوگ تھے حضرت رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہا رابعہ کیا ہوا تمہارے ساتھ کہا جب مجھے لوگ قبر میں رکھ کے چلے گئے تھے جب مجھے لوگ دفنا کے چلے گئے تھے تو فرشتے میرے پاس آئے منکر نقیر میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے رابعہ من ربو کی پہلا سوال رابعہ تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا تم کہاں سے آ رہے ہو کہا ہم آسمان سے آ رہے ہیں تو میں نے کہا تم آسمان اتنی دور سے آئے ہو تو اتنی دور سے آ کر تم اللہ کو بھول گئے کہا نہیں ہم تو اللہ کو نہیں بھولے تو کہا چند فٹ رابعہ زمین کے اندر اتر کر اللہ کو کیسے بھول سکتی ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا کہ انتقال کا وقت جمعہ کا دن تھا جمعہ کے دن صبح صویرے غسل کیا خوشبو لگائی اور اپنا کفن منگوایا اور اپنے کفن پر خوشبو لگائی اور پھر فرمانے لگے آج مبارک دن ہے اور محبوب کے دربار میں جانے کا وقت ہے یہ کہہ کے کہ بلے کی طرف موں کر کے لیڑ گئے اور دنیا سے چلے گئے ایک بہت بڑے بزرگ گزریں خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے تذکرہ العولیہ یہ پہلے عطار تھے یعنی خوشبو بیشتے تھے پنساری تھے خوشبو بیشتے تھے خوشبو بیشتے تھے خوشبو کی دکان تھی ان کی اتر کی دکان تھی تو دکان پر بیٹھے ہوئے تھے گاہک آرہے تھے خوشبو لے رہے تھے ایک درویش وہاں سے گزرے اللہ والے وہاں سے گزرے تو وہ کھڑے کھڑے ان کو دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں مسلسل دیکھ رہے ہیں تو فرید الدین اتار نے کہا بھائی کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی ساری شیشیوں سے تیری روح کیسے نکلے گی اتنی ساری شیشیوں سے تیری روح کیسے نکلے گی تیری روح ان ساری خوشبوں کی شیشیوں میں پھنسی ہوئی ہے تو تیری روح کیسے نکلے گی تو ان کو غصہ آگیا فرید الدین اتار کو غصہ آگیا کہا تیری روح کیسے نکلے گی تُو جو مجھ سے پوچھ رہا ہے تیری روح کیسے نکلے گی ان کا بتاؤں کیسے نکلے گی یہ کہہ کر ان کی دکان کے سامنے ہی لیڑ گئے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور روح پرواز کر گئے اللہ حضرت مولانا یہیہ صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا ذکریہ صاحب کے جنہوں نے فضال اعمال لکھی ہے مولانا ذکریہ صاحب نام سنائے جنہوں نے فضال اعمال لکھی ہے مولانا ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے جو والد صاحب تھے مولانا یہیہ صاحب یہ مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے تولیق کا کام شروع فرمایا یہ ان کے بڑے بھائی ہیں جب ان کے انتقال کا وقت آیا جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے کہ اللہ کا شکر ہے بڑے مزے میں ہوں اس لیے کہ ساری زندگی آج ہی آج ہی کے دن کے لیے پریشان تھا اللہ کا شکر ہے آج مجھے کوئی ٹینشن نہیں کوئی پریشان نہیں نہیں میرے دوستو آج ہماری زندگیاں کہاں گزر رہی ہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہم مال کمانا پیسہ کمانا خواہشات پوری کرنا زیادہ سے زیادہ مالدار بننا بڑی سے بڑی عمارتیں بنانا ساری زندگی اسی میں لگا دی حالانکہ ہم اس کے لیے نہیں آئے تھے ہم تو دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ اللہ کو راضی کریں اللہ کو راضی کرنے والے عامال کریں جن باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان سے دور رہیں